حضرت ابو کبشا عمر بن سعد الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں تین باتوں پر قسم کھاتا ہوں اور ایک بات تمہیں بتاتا ہوں اسے یاد رکھو کہ کسی بندے کمال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا اور جس پر ظلم کیا جائے وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے اور جو شخص مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے اور ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں پس اسے یاد رکھو دنیا میں چار قسم کے لوگ ہیں ایک وہ بندہ جسے اللہ نے مال اور علم عطا کیا پھر وہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور رشتداروں سے حسن سلوک کرتا ہے اور ان میں جو اللہ کا حق ہے اسے پہچانتا ہے اور یہ شخص جنت کے سب سے افضل درجوں میں ہوگا بہت اونچا اور وہ بندہ جسے اللہ نے علم تو دیا مگر مال نہیں دیا بس وہ سچی نیت رکھتا ہے اور کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو یقیناً میں بھی فلان آدمی کی طرح عمل کرتا اور فلان سے مراد اس کی اوپر والی کٹیگری ہے کہ جس شخص کو اللہ نے مال اور علم دونوں دیئے پس اس کی نیت یہ ہے تو اس کا اور پہلے شخص کا عجر برابر ہے وہ بھی درجوں کے اعتبار سے قیامت کے دن بلند ترین درجوں میں ہوگا اور وہ بندہ جسے اللہ نے مال دیا اور علم نہیں دیا پس وہ بغیر علم کے اندھا دن طریقے سے خرچ کرتا ہے اس کے بارے میں نہ اپنے رب سے ڈرتا ہے نہ رشتداروں کے حقوق ادا کرتا ہے اور نہ اللہ کا کوئی حق اس میں پہچانتا ہے نہ اللہ کا حق دیتا نہ بندوں کا تو یہ سب سے بدترین منزلت پر ہے اور وہ بندہ نہیں اتا کیا اس کو اللہ نے مال اور نہ علم تو وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو یقیناً میں بھی فلان آدمی کی طرح عامل کرتا اور فلان سے مراد اس کی اوپر والی کٹگری ہے جو اپنا مال بے انتظامی سے اندھا دندھ خرچ کر رہا ہے پس اس کی نیت یہ ہے تو ان دونوں کا گوج برابر ہے اب آپ یہاں دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے لوگوں کو چار حصوں میں باڑھ دیا ایک وہ جس کے پاس مال بھی ہے اور علم بھی ہے اور جس کو اللہ یہ دو نعمتیں دے دے اس کی خوش قسمتی کا تو کیا ٹھکانا وہ کیا کرتا ہے مال کو اپنے علم کے ساتھ ایسی ایسی جگہوں پر خرچ کرتا ہے جہاں سے وہ بہترین فائدے اٹھاتا ہے نہیں درجہ یا اس کا عجر اور ثواب بہترین پاتا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ دیکھیں ایک بلکل انپڑ تاجر ہوتا ہے جو نہ مارکیٹ کو جانتا ہے نہ تجارت کی اصول قائدے جانتا ہے نہ اسے کوئی پتا ہے اور وہ تجارت کرنے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ مال کہاں لگائے گا گوہ بیٹھے گا لاؤس کر لے گا اور ایک وہ ہے جو پڑھا لکھا تاجر ہے تجارت سے پہلے اس نے ایک دگری کی یا دگری نہیں بھی کی تو ایک تجربہ حاصل کیا ہے اور وہ مارکیٹ کو بھی جانتا ہے حالات بھی جانتا ہے بہتر طور پر اب وہ باقی سب سے آگے نکلتا چلا جائے گا یعنی اس کا جو پروفٹ ریٹ ہے یا اس کا جو نفع کا اور جو مقام ہے وہ تو بہت آگے گا وہ تو تھوڑے ہی عرصے میں بہت کچھ کم آ جائے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مال کو کہاں لگانا ہے اور کیسے لگانا ہے اس کے برعکس نہ سمجھ شخص کچھ بھی نہیں کر سکے گا مال ضائع کر دے گا جیسے دنیا میں علم والے مال کو بہتر طور پر استعمال کرنا جانتے ہیں اسی طرح دین کے علم کے ساتھ بھی انسان اپنے مال کی یا منی منیجمنٹ جو ہے اس کی بہترین حسن تدبیر کرتا ہے اور بہترین جگہوں پر خرچ کرتا ہے مثلا بظاہر عام لوگوں کو وہ ایک چھوٹا سا کام نظر آتا ہے یہ چھوٹی سی نیکی نظر آتی ہے لیکن اس کے نزدی کو بہت بڑی نیکی ہوتی اور وہ سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے ایسا شخص بعض وقت چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بھی بہت بڑے درجے پاتا ہے ذرے سے بھی وہ عجرہ نظیمہ کماتا ہے اپنی اچھی نیت کی وجہ سے اپنے اچھے طریقے کی وجہ سے سمجھ داری کی وجہ سے تو نتیجہ کیا کہ قیامت کے دن وہ آلہ ترین مقام پر ہوگا ایک دوسرا شخص ہے اس کے پاس مال کوئی نہیں لیکن علم ہے اس علم کی بنا پر وہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ اگر کبھی میرے پاس بھی مال ہے تو میں بھی فلاں کی طرح اس کو ایڈیالائز کر رہا ہے فلاں کی طرح نیکی کے کام کروں گا اور یہ اس کی سچی نیت ہے تو نیت کہتے ہیں پکے ارادے کو نیت خوش خیالی کو نہیں کہتے یا کسی خوش بہمی کا نام نیت نہیں ہوتا ہم عام طور پر نیت کس کو قرار دیتے ہیں بس ایک خیال آ جانا وہ بڑی اچھی نیت ہے اور تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جانا اپنی نیت سے نہیں نیت محض خیال نہیں نیت کیا ہے پکا ارادہ سچا عظم دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اور وہ شخص نہ بدلے اس کی نیت نہ پھرے اس کے ارادے نہ بدلے حالات کچھ بھی ہو اس کے ارادے نہ بدلے ہمارا عام طور پر کیا حال ہوتا ہے جب ہم اللہ سے راضی ہوتے ہیں تو اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنا چاہتے ہیں نیکی بھی بڑی کرنا چاہتے ہیں اور جب اللہ سے نراض ہوتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں کسی بندے سے ہم راضی ہوتے ہیں تو اس پر خوب لٹاتے ہیں اور جب اگر اس بندے سے نراض ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کو کیا دیتے ہیں پھر اس کو آپ کر دیتے ہیں ایسا ہی ہے نا تو یہ سچی نیت ہے پکا ارادہ نیکی کرنے کا نہیں پکے ارادے والا کون ہوتا ہے جو کسی کی تعریف تنقید حالات کے اچھے یا برے ہونے سے کسی کے پہل آنے سے کسی اور دنیا کے حکیر فائدے کی خاطر میں اپنے مشن کو قربان کرتے ہیں نہیں وہ اہمہ کو بے وکوف شخص نہیں ہے کہ ایک ہوا کے جھونکے سے ادھر کو اڑ جائے اور دوسرا آیا تو ادھر اڑ جائے وہ جم کے رہتا ہے اپنے مشن میں اپنے سوچ میں اپنے نیکی کا جو ارادہ اس نے کیا اس کو کوئی چیز میں تو زلزل نہیں کرتی ہمارا حال دیکھیں ہم کئی دفعہ مال خرچ کرنے کا سوچتے ہیں پھر تھوڑی در بر شیطان آ جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے نیت خراب کر دیتا ہے ہوتا ہے نا ایسے کہ نہیں ہوتا کبھی آپ کے ساتھ یہ سچی نیت کوئی نہیں ہوتی سچی نیت تو وہ ہوتی ہے کہ بس آپ نے کر لی اور اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اور آپ نے کرنا ہی کرنا ایسی نیت اگر کسی کی ہے اور مال نہیں بھی تو اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے نا ہم آن طور پہ کب کہتے ہیں اللہ نیت جانتا ہے میری صرف خود کو کور کرنے کے لیے ایسے شخص کو اللہ تعالی بغیر کچھ کیے بھی وہی درجہ دیے گا جو ایک کرنے والا کر کے لیے رہا ہے میں اس نیت کی سچائی کی وجہ سے ارادے کی پختگی کی وجہ سے خیر پر استقامت کی وجہ سے تو یہ چیز دین میں بہت ضروری ہے تیسرا وہ شخص ہے جس کے پاس مال ہے علم کوئی نہیں اب یہ الٹ گیا حصہ پہلے کے پاس علم تھا مال کوئی نہیں تھا اب اس کے پاس مال ہے علم کوئی نہیں اب وہ کیا ہے بچ جدر اس کی خواہش نفس کہتی ہے جدر لوگ کہتے ہیں جدر اور لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی اندر دند وہی مال خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے دکھاوے میں ریاکاری میں اور دنیاوی شہرت کے لیے اب ظاہرہ پوچھ ہوگی آپ کو بتائیں کہ ابن آدم کے قدم تلیں کے لیے قیامت کے دن جب تک کہ وہ پانچ باتوں کے جواب نہ دیتے اور اس میں سے ایک سوال کیا ہوگا مال کہاں سے کمائے اور کہاں خرچ کیا یہ پوچھا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ بس آپ چھوڑ دیے جائیں گے بھئی اللہ میرا مال تھا میری مرضی یہ بات نہیں ہے مال اللہ کی دیوئی یہ ایک امانت ہے آپ کے پاس اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق ہی خرچ کرنا ہے یہ نہیں کہ اگر آپ کو مال مل گیا تو اختیار بھی مل گیا منمانی کرنے کا اختیار میری مرضی یہاں مرضی کرو کوئی سمجھائے بھی تو ہم کیا کہتے ہیں میں جہاں دی جائے اڑاؤں تم کون ہوتے ہیں مجھے کچھ کہنے والے میرے پیسے ہیں نا جو چاہوں کرو اور وہ اس کی نیت کیا ہے کوئی اس کی نیت نہیں خاص طور پر جو حدیث کے الفاظ ہیں کابلے گوہ رہے ہیں لا يسلو فیہ رحمہو ولا یعلم للہ فیہ آقن نہ رشتہ داروں کو دیتا ہے اور نہ اللہ کا حق پہچانتا ہے نہ فی سویل اللہ خرچ کرتا ہے یہ پالدار شخص قیامت کے دن سب سے بترین جگہ پر ہوگا کہ جس کو اللہ نے دنیا میں مال تو دیا لیکن اس کے پاس کوئی سمجھ نہیں ہے تو اس نے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے اچھا تھا وہ ہے بدقسمت کہ جس کے پاس ہے بھی کچھ نہیں ہاتھ میں لیکن آئیڈیالائز اس کو کرتا ہے ہی اس تیسرے شخص کو کہ جو غلط جگہوں پر مال خرچ کرنا ہے عام طور پر ہم لوگ کس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں اس شخص کی جس کے پاس مال ہے اور وہ نیکی کے رستے میں خرچ کرتا ہے یا اس کی جس کے پاس مال ہے اور وہ دکھاووں کے لیے خرچ کرتا ہے انڈیا کا کوئی امیر ترین شخص ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کھانا تو دو وقت کھاؤں گا لیکن اگر کوئی شخص اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وظیفہ چاہے تو اپنے مال میں سے اس پر خرچ کروں گا تو یہ کیسی مثال ہے نا کہ اس کے پاس ہے بہت کچھ لیکن وہ صرف ذاتی عیاشی میں نہیں اڑا رہا وہ عالی مقاصد میں خرچ کر رہا ہے اور لوگوں کے لیے ایک مثال یہ بھی اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس ہے اور وہ محض خواہشات کی تکمیل میں اور ذاتی خوشی میں خرچ کر رہا ہے تو نتیجہ کیا ہے باقی لوگ بھی اس کو ایڈیالائز کر رہے اور وہی کچھ کر رہے ہیں آج آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح نمود و نمائش ہو گئی ہے یا اس کے مظاہر جو نظر آتے ہیں اس کے پیچھے کیا چیز ہے حضور خرچی کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی دکھاوا اور نمود و نمائش کے پیچھے کیا ذاتی بڑھائی کا جذبہ کہ لوگ مجھے بڑا مان لیں تو قیامت کے دن ایسا شخص کہاں ہوگا اخبت المنازل اسفل اسافلین وہ سب سے نیچے ہوگا کیونکہ اس نے اللہ کی نعمت کا غلط استعمال کیا تو ہم سب کے لئے کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے طریقوں کا جائزہ لیں کوئی پیسہ خرچ کرنے سے پہلے ذرا رک جائیں اور سوچیں کہاں دے رہے ہیں کس کو دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں کیا مقصد ہے کیا نیت ہے کیا ارادہ ہے اور اگر مقاصد چھوٹے چھوٹے ہیں صرف دنیا سامنے ہے تو چھوٹا دل ہے اور چھوٹی جزا ہے اور اگر دل بڑا ہے مقاصد بڑے ہیں تو ذات سے بھی کٹ لیں گے اپنے آرام سے بھی کٹ لیں گے اور بڑی جگہ پر انویسٹ کریں گے صرف زبان کے ذائقے پر ہی خرچ کرتے چلے جانا صرف دل کے سکون میں لباس پر ہی خرچ کرتے چلے جانا صرف اپنی ذات ہی کو یا اپنے ہی آرام کو دیکھتے چلے جانا اور دین کے اور اعلیٰ ترین مقاصد کو بھول جانا تو دنیا میں بھی مسلمانوں کو کس سے دوچار کر رہا ہے آپ دیکھیں ہم نے بہت اس پر پہلے بھی بات کی تھی کہ ترقی آفتہ قوم ہے آپ کو بتا ہے 40% تک ٹیکس ہوتا ہے ان کا 40% بھی ٹیکس ہوتا ہے کہ آپ نے 100 روپیہ کمائے 60 روپیہ دے دی دی جئے گورنمنٹ کو وہ آپ کے لئے سڑکیں بنائے اسپطال بنائے ریسر سینٹر قائم کرے تک کہ قوم ترقی کرے ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم جتنا بھی کمائے وہ سارے کا سارا پلٹ کر اپنی جیب میں ڈالیں گھر ہمارا محل ہو سڑک اور گلی چاہے ہماری ٹوٹی پوٹی ہو اسی وجہ سے ہم اس حال میں ہیں کہ ہم بڑے مقاصد میں خرچ نہیں کر سکتے اپنی ذات کے لئے اور اپنے ہی لئے اور پھر اپنے اور پھر اپنے اوپر خرچ کرنے کے لئے ایسے ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں جس سے اجتماعی فائدہ پیچھے چلا جاتا ہے اب دیکھیں کہ ایک کترہ جب دریاں میں ملتا تو کیا ہو جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے دریاں کہلاتا ہے اور جب وہ صرف کترہ رہتا ہے تو وہ اپنی انفرادیت بھی کھو دیتا اپنی آئیڈنٹیٹی بھی ختم کر دیتا ہے اگر ہم صرف اپنی ذات کو نمائع کرتے رہے ختم ہو کے رہ جائیں گے اور اگر ہم نے یہ سب کچھ اچھے مقاصد کے لئے اپنے آپ کو بھی اور اپنے مال اور اپنے اوقات کو بھی لگایا تو پھر آلہ ترین منازل پا سکتے ہیں یہاں جو بات یاد رکھنے کی ہے بظاہر تو حدیث بالکل واضح ہے مطلب صاف ہے سمجھ میں آنے والا ہے لیکن عملی طور پر کیا کرنا ہے ہر شخص اپنے اوپر کچھ نہ کچھ صدقہ لازم کرے کچھ نہ کچھ کسی کو ضرور دیں چھوٹا ہو یا بڑا اور دے کے تجربہ کریں کہ یہ بات کس قدر سچی ہے آپ دے کمی نہیں ہوگی اس سے زیادہ آئے گا نمبر دو تو سوچیں کس نے آپ پر کوئی ظلم یا زیادتی کی نہیں یاد آرہا تو ذرا غور سے یہ ذرا ذہن پر زور ڈالیں میرا نکال زور ڈالنے کی ضرور ایسی باتیں تو ہمیں ہر وقت یاد رہتی ہیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا زیادتی کی ہوئی سوچیں کس نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا اور میں نے اب تک اس کو معاف نہیں کیا ان سب کو آج معاف کر دیں اور اپنے دل سے ان ظلم و زیادتی کے باتوں کو نکال کے دروازہ بند کر دیں صاف کر دیں صفائی کر دیں دل کی معاف کرنے کا سب سے بڑا فائدہ صرف انسان کو خود ہوتا ہے اپنا دل اتمنان میں آ جائے گا اچھا کوئی بات نہیں وہ بھی انسان ہے نا پتہ نہیں اس کی کیا کیا مجبوری ہیں اس کو کیا کیا کمی ہیں اس پہ کیا ظلم و زیادتی زندگی میں ہوئی اس کو کیا کیا محبت